السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی ایک اہم مسئلے کو لے کر اور اس کا حکم شرعی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں آج کی ہماری ٹاپک ہے آئی پیل اور قمار بازی سٹے بازی جوے بازی جیہاں ناظرین ملک میں ایک طرف کرونا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور روزانہ اخبارات کے آداد و شمار اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حکومت بازابتگی کے ساتھ آئی پیل منعقد کی ہوئی ہے لوگ ذوق شوق سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں سٹے باز اور جوے باز اس میں سٹا اور جوہ بھی کھیل رہے ہیں ذرا عقلوں پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف آداد و شمار کرونا کے بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرف کمب میلا آئی پیل پتہ نہیں ایسی کتنی مخالف چیزیں ہمیں روزانہ جھنجوڑ جھنجوڑ کر یہ باور کراتی ہیں اور ہمیں اس بات کا سبق دینا چاہتی ہیں کہ خیرت کو جنو کر دیا جنو کو خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے بہرحال میں آپ کے خدمت میں جو مسئلہ لے کر آیا ہوں کرکٹ ہمارے ملک کا مقبول ترین کھیل ہے اس کھیل میں وقت اور مال کا بیجہ اسراف ہوتا ہے جس کے اخراجات بھی بے انتہا ہیں اس کھیل کی مختلف صورتیں ہیں جن میں ٹیسٹ میچ ونڈے میچ اور ٹوینٹی ٹوینٹی شامل ہیں انڈین پریمیم لیگ یعنی آئی پیل بی سی سی آئی یعنی بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا کی طرف سے ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹورنیمنٹ ہے اس مقابلے کا پہلا سیزن دو ہزار آٹھ میں اٹھارہ اپریل تا ایک جون منعقد ہوا تب سے لے کر آج تک پابندی کے ساتھ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے چاہے کرونا آسمان کو چھوے اس کے آداد و شمار چاہے کرونا نہ ہو ملک کی معیشت کس طرف جائے ملک کس طرف جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال ای پیل منعقد ہونا ہے کرکٹ کے عام میچ ہی جوے اور سٹے کو فروغ دینے کے لیے کیا کم تھے کہ اس ای پیل نے بڑے پیمانے پر قماربازی کی سطح میں کئی گناہ اضافہ کر دیا ہے ہر دن مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبریں پڑھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ سٹے بازی کے جرم میں فلاں کو گرفتار کیا گیا فلاں پر جرمانہ آئیت کیا گیا فلاں مقام پر دھاوہ بولا گیا وغیرہ وغیرہ نہائیت افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد بھی اس کبیرہ گناہ کی مرتقب اور اس ناجائز عمل کی شوقین نظر آ رہی ہے اس لیے آپ کی خدمت میں جوے کی حرمت اور قباحت کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو شراب جوا بتوں کے تھان اور جوے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے سورہ مائدہ آیت نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون ان آیات میں چار چیزیں قطی طور پر حرام کی گئی ہیں ایک شراب دوسرے قمار بازی یعنی جوہ تیسرے بتوں کے تھان یعنی وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور چوہتے پانسے یعنی جوہ کے تیر غردے کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جوہ کو شراب کے برابر حرام قرار دیا تاکہ جوہ کی حرمت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے دوست سے کہا آؤ جوہ کھیلیں تو وہ صدقہ کریں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوہ کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈوبو دیا جوہ کی خرابی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ناپاک شیطانی کام قرار دیا ہے جو اس مضموم خواہش اور لالج کا نام ہے جوہ اس مضموم خواہش اور لالج کا نام ہے کہ بغیر محنت کیے دوسرے کا مال ہتیہ لیا جائے جوہ کے تمام شرکہ اپنی مرضی اور اختیار سے اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن اس میں حصہ لینے والا کوئی بھی شخص اپنا مال ہارنے کی خواہش اور ارادے سے حصہ نہیں لیتا بلکہ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے اور دوسرے کا مال ہتیہ لے یوں ہی کھیل ہی کھیل میں جو لوگ اپنا مال ہار جاتے ہیں وہ دل سے اسے قبول نہیں کرتے اور جیتنے والے کے خلاف ان کے دل میں شدید نفرت عداوت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جوہ کھیلنے والے آخیر میں اکثر لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد پر اتر آتے ہیں قتل و غارت تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جوہ کھیلنے کے منتظم اکثر و بیشتر بددیانتی اور حیرہ پھیری سے کام لیتے ہیں اور اکثر صرف وہی جیتتے ہیں اور جوہ کھیلنے والے سبھار جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان رنجش دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جوہ بعض مال و متہ کی محبت اور حوث میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا مزاج حرص لالچ نکمے پن اور بیکار رہنے کا بن جاتا ہے مزید برعا ایسے شخص کا دل ذکر الہی اور نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا اس کے دل میں اللہ کی یاد کے بجائے مال ہارنے کا پچتاوہ اور آئندہ دوسروں کا مال جیتنے کی آرزو کا بسیرہ ہوتا ہے ان کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا جیسے پاک نسلوں کی تباہی سستی بیراہ روی ثقافت و تمدن کی پسماندگی احساسات کی موت گھروں کی تباہی آرزووں کی بربادی صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا فقدان یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپی پیسے سے کسی صورت میں ممکن نہیں اللہ تعالیٰ انسانیت کو اور ساری انسانیت کو عقل سلیم دے اور ہدایت عطا فرمائے اور قمار بازی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے آج رمضان کا یہ مقدس مہینہ اور اس کے شب و روز گزر رہے ہیں لیکن بعض نوجوان اس رمضان کے مقدس ترین مہینے میں بھی جوے اور سٹے بازی کے اندر مبتلا ٹیم پر پیسے لگاتے ہیں کہ اگر یہ جیتی ہے تو اتنا ملے گا یہ ہارتی ہے تو اتنا جائے گا بعض لوگ جیتنے والی پر پیسے لگا رہے ہیں باز لوگ ہارنے والی پر بھی پیسے لگا رہے ہیں ارے مسلمانوں کہاں تمہاری عقل چلے گئی اور تم کس رخ پر جا رہے ہو ذرا غور کر کے تو دیکھو معیشت ایک طرف تباہ ہو رہی ہے ایڈوکیشن سسٹم پورا برباد ہو چلا ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایسی حالت میں تمہیں فکر ہے تو جوے اور سٹے کی فکر رمضان کا کوئی پاسو لحاظ نہیں رمضان کے مبارک اور مقدس شب و روز کا کوئی احساس نہیں اور ان ساری چیزوں کے باوجود تمہیں احساس ہے تو جوے کا اور سٹے کا تو یاد رکھو مسلمانوں صرف نام کا مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا اسی لئے ہم روزانہ لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے ہمیں دھدکارہ جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے نام تو مسلمانوں کا رکھ لیا لیکن ہمارا کوئی کام نہ تو مسلمان جیسا نہ اسلام کی تعلیمات جیسا اسنیے دعا ہے کہ اللہ تعالی نوجوانوں کو عقل دے اور ان کے ذہنوں کو اس برائی سے نکال کر نیکی کی طرف آئے صدقہ کرو اللہ صدقے سے مال بڑھائے گا جوے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ کمایا ہوا مال حلال اور خون پسینے کا کمایا ہوا مال مٹی میں مل جاتا ہے اسنیے میری گدارش ہے کہ رمضان ہی نہیں بلکہ پوری زندگی جوے اور سٹے بازی سے توبہ کرو اور اللہ سے تجارت کر لو اللہ سے تجارت کر لو اللہ سے تجارت کر لو اس میں بڑا نفع ہے میرے بزرگوں اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ